بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طریقے سے روزے میں تین قسم کی تبدیلیاں آئیں ایسی نماز میں بھی تین قسم کی تبدیلیاں آئیں روزے میں جو تین تبدیلیاں آئیں تھیں انشاءاللہ ہم رمضان میں سمجھیں گے نماز میں تین قسم کی تبدیلیاں آئیں پہلے نماز ہوتی تھی بغیر آزان کے پہلی تبدیلی آئی کہ نماز میں آزان شروع ہوئی پھر دوسری تبدیلی نماز میں یہ آئی کہ نماز کے لیے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا گیا اور مسجد میں جمع کر کے لوگوں کو نماز پڑھوائی گئی یہ ایک دوسری تبدیلی تھی اور تیسری تبدیلی ابودون شریف کی روایت ہے تیسری تبدیلی نماز میں مسبوک کے دوبارے سے بھی مسبوک اس کو کہتے ہیں جس کی ایک رکت دو رکت تین رکت چار رکت میں سے کوئی رکت چھوٹ جائے یا کسی بھی طرح چھوٹ جائے تو اس کو مسبوک کہتے ہیں یعنی سابق رہ گیا پیچھے رہ گیا تو آج چاروں رکتیں چھوٹنے کے حوالے سے میں ارز کرو گا تو یہ جو تیسری تبدیلی نماز میں آئی وہ مسبوک کے دوبارے سے آئی پہلے صحابے کرام جو پیچھے رہ جاتے تھے نماز سے تو وہ آکے پشتے تھے ہاں بھی کتنی ردت ہوئی تو وہ کہتے ہیں دو ہوئی تین ہوئی چار ہوئی تو ایسے کہتے تھے اپنی دورت تک پوری کرتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت ابو موسیٰ آشری رضی اللہ عنہوں نے ایک مردبہ تاخیر ہوئے تو یہ نماز میں شامل ہوئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑی اور جتنی ردت باقی رہ گی تھی اتنی ردت کو آپ علیہ السلام کے بعد انہوں نے ادا کر لیا جیسے کہ ہم اس کو کرتے ہیں تفصیلی روایت ہے آپ علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ آشری کے اس عمل کو جاری فرمایا ابھی یہی عمل ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے جو تم کرتے ہو پوشتے ہو یہ اور وہ نماز میں چونکہ کلام ہوتا تھا باتچیت ہوتی تھی تو اس باتچیت کو منع کر دیا گیا اور جو مصابقت کی نماز ہے جو پیچھے جانے والی نماز ہے اس کا طریقہ کا نماز کے بعد رائج کر دیا گیا چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہو گئی کہ نماز کو بعد میں پورا کیا جائے پہلے سے پورا نہ کیا جائے اب اس کا طریقہ کیا ہے اس کے طریقے میں ایک پہلے چیز سمجھ لیں ایک لفظ ہے شفا اس کو اسطلاح کہتے ہیں شفا شفا کہتے ہیں دو رکت کے بعد بیٹھنا ہے دو رکت کے بعد بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے اس کو شفا کہتے ہیں لہٰذا آپ فرض نماز امام کے ساتھ ہوں دو رکت کے بعد بیٹھا جاتا ہے اور اگر امام کے بغیر ہیں تو دو رکت کے بعد بیٹھا ہی جائے گا اب بھلے سے ایک رکت امام کے ساتھ پڑی اور ایک رکت آپ نے پڑی تو دو رکت کے بعد بیٹھا ہی جائے گا چنانچہ شفا مصبوب کے لیے بھی لازم ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے بھی لازم ہے شفا کی بات سمجھ میں آئی دوسرا اصول ایک اصول شفا کرنا دوسرا اصول دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ جو رکت پڑی آپ کی وہ والی ادا ہوئی یعنی آپ نے امام کے ساتھ چوتھی رکت پڑی تو آپ کی چوتھی ادا ہوئی ہے پہلی دوسری تیسری باقی ہے اب پہلی دوسری تیسری ہی ادا کریں گے چوتھی آپ کی ادا ہو چکی ہے آپ نے امام کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکت پڑی تو آپ کی تیسری اور چوتھی ادا ہوگی اب آپ جو شروع کریں گے وہ پہلی اور دوسری ادا کریں گے یہ دوسرا اصول سمجھ میں آگئے تھے پہلا اصول شفا لازم ہے دو رکت کے بعد بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے چاہے آپ ایک رکت کے بعد بیٹھے تھے لیکن دو رکت کے بعد بیٹھنا ہی ہے یہ پہلا اصول اور دوسرا اصول آپ نے امام کے ساتھ جو رکت پڑی وہ رکت شمار کی جائے گی اس کے بعد جب آپ پدا کریں گے تو نمبر ایک سے شروع کریں گے ٹھیک ہے یہ دونوں باتیں سمجھ میں ہیں اب اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں کسی بندے کی ایک رکت چھوڑے گی فجر زہر اصر اشاء ان نمازوں کی بات کروں مغرب کی بات مغرب کا الگ سے بتاؤں گا فجر زہر اصر اور اشاء یہ چار نمازوں کا کسی کی امام کے ساتھ ایک رکت چھوڑی سمپل طریقہ ہے اور جو دو اصول میں نے بتائے ہیں اس کے حساب سے آپ پڑے ہوں گے اور نماز شروع کریں گے پہلی رکت پڑھنی ہے نا ایک رکت رہ گی پہلی رکت پڑھنی ہے پہلی رکت کہاں سے شروع ہوتی ہے سبحانک اللہمہ وبحمدکا وتعالا قسمکا وتعالا جتنکا ولا الہ غیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو پورا طریقہ کا یہ بات سمجھ میں آگئی جی ایک رکت پڑی اور تشہود پڑا اور سلام پھیل گیا ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آگئی آپ کی امام سے دو رکت رہ گی امام کے ساتھ آپ کی دو رکت رہ گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے امام کے ساتھ آپ تشہود میں شریک ہوئے فجر کی نماز کی صورت میں تشہود میں شریک ہوئے زور کی نماز کی صورت میں آپ دو رکت کے بعد شریک ہوئے تیسری رکت میں شریک ہوئے یا تشہود میں شریک ہوئے اثر کی نماز میں بھیئے عشاء کی نماز میں بھیئے چیز سمجھ میں سیٹوئیشن سمجھ میں آئے گی اب آپ پڑے ہوں گے نماز کہاں سے شروع کریں گے سبحانت اللہ محمد حمدی کا سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے اور رکو کریں گے سجدہ کریں گے پھر ڈریکٹ کھڑے ہو جائیں گے اور کیا ہے سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے سورت ملائیں گے رکو کریں گے سجدہ کریں گے بیٹھ کے نماز پوری کر لیں گے یہ آپ کی دو رکت اگر امام کے ساتھ رہے گی ٹھیک ہے جی یہ بہت سمپل ہے ایک کا بھی اور دو کا بھی سمپل ہے تین رکت امام کے ساتھ رہے گی ایک رکت امام کے ساتھ ملی ہے اور تین رکت باقی ہیں اب یہ معاملہ ہوگا زور میں اثر میں اور اشاہ میں اب تین رکت امام کے ساتھ نہیں ملی ہیں تو اس صورت میں کیا ہے اس صورت میں ایک رکت کھڑے ہو کے پڑھیں گے ایک رکت کھڑے ہو کے پڑھیں گے ایک امام کے ساتھ مل گئی ایک کھڑے ہو کے ادار کی دو رکت ہوئی اصول کیا بتایا دو رکت کے بعد شفا کریں گے یعنی دو رکعت کے بعد تشہود پڑھیں گے اور پھر تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے سمجھنے میری بات ہیں بات سمجھنے آپ کیا آپ کرد کو سمجھیں آپ کی زہر کی نماز میں ایک رکعت آپ کو ملی ہے ایک رکعت ملی ہے اب آپ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کے سبحانہ کللہ سے شروع کریں گے سورہ فاتح پڑھیں گے صورت ملائیں گے رکو کریں گے سجدہ کریں گے تشہود کریں گے ٹھیک ہے تشہود کریں گے اس کے پر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے پھر سورہ فاتح پڑھیں گے صورت ملائیں گے رکو سجدہ پھر ڈریکٹ کھڑے ہو جائیں گے اور سورہ فاتح پڑھیں گے اب صورت نہیں سمجھ میں آگیا بھی تیسری رکعت میں ملنے کا یہ طریقہ کسی کو سمجھ منایت میں دوبارہ بتاتا ہوں دوبارہ بتا دیتا ہوں کسی کو صرف تیسری رکعت ملی ہے تیسری رکعت ملی ہے تو کھڑے ہوکے چوتھی رکعت پڑھے گا اور شفا کرے گا یعنی تشہود کرے گا اور پھر دو رکعت ڈریکٹ آزا کرے گا اور تیرف سے یہ طریقہ ہوگا کہ پہلی رکعت سبحانت اللہ سے شروع کرے گا سورہ فاتح پڑھے گا صورت ملائے گا اور دوسری رکعت میں سورہ فاتح پڑھے گا صورت ملائے گا درمیان میں ایک شہود آئے گا چھیک ہے جی یہ تین رکعت اگر چھوڑے چار رکعت چھوڑ گی تو سیمپل جیسے چار رکعت پڑھی جاتی ویسے ہی پڑھی جائیں گا سمجھ دیں جی مغرب کی نماز کو تھوڑا سا الگ طریقہ سے سنجھیں اس میں اصول وہی جو اصول ہے اس کے حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں مغرب کی نماز میں آپ کو ایک رکعت ملی ایک رکعت ملی آپ کی آپ کو ایک رکعت ملی امام کے ساتھ اس سن میں تب دو رکعت آپ کی باقی ہیں ٹھیک ہے آپ دو رکعت باقی ہیں عام نمازوں میں جو دو رکعت پڑھی جاتی تھی وہ کھڑے ہوکے ڈائریکٹ کھڑے ہوکے پڑھی جاتی لیکن مغرب میں جو دو رکعت پڑھی جائیں گی وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگی کھڑے ہوں گے سنہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے صورت ملائیں گے پھر ربو کریں گے سجدہ کریں گے پھر تشاوت کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ شفاہ پورا کرنا ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو کوئی مسئلہ نہیں شفاہ پورا کرنا ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ سمجھ میں آتے گا دو رکعت پوری ہوئیں پھر کھڑے ہوں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورت ملائیں گے اور ربو کریں گے تشاوت کریں گے اور نماز مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر مغرب میں آپ کو ایک رکعت ملی اگر مغرب میں آپ کو دو رکعت ملی ہیں تو ویری سیمپل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ایک رکعت پڑھنی ایک رکعت ملانے کا ہوئی طریقہ ہے جو عام طریقہ دار ہوگا ہے تو اس طریقے سے مسبوک جو ہے وہ امام کے ساتھ نماز میں ایسے ملے گا چند ضروری باتیں ہیں اگر کسی نے سنا نہیں پڑی سنا نہیں پڑی تو اس صورت میں کیا ہے اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مستعب یہی ہے کہ سنا سے شروع کیا جائے اور سنا میں ہی ماملا ہوگا ایک اور مسئلہ سمجھ لیں اور امام رکعوں میں ہے تو امام کی اور آپ کی کمر ملنی چاہیے ٹھیک ہے یعنی امام اٹھ رہا ہے اور آپ رکعوں میں جا رہے ہیں تو آپ کو رکعت نہیں ملی امام رکعوں میں ہے اور آپ بھی رکعوں میں بس اتنا کافی ہے مل گئے اگر ایک مطلب سبحانہ رب العظیم مل جائے تب بھی کافی ہے لیکن کمر مل جائے امام کے ساتھ آپ کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ ایک سیکنڈ کے دسویں حصے کے لیے بھی اورانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو اس مطالب ہو یا نماز کے حوالے سے کسی اور مطالب ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں شک اور شبہ والی بات یہ بڑا اہم سوال ہے شک اور شبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا غالب گمان کس طرف ہے غالب گمان ہے کہ مل گیا ہوگا تو مل گیا اب شک نہ کریں غالب گمان ہے کہ نہیں ملا ہوگا تو اب شک نہ کریں نہیں ملا اب دونوں 50-50 ہیں تو کم کے اوپر جائیں 50 پتنے ملا ہے پتنے نہیں ملا پتنے ملا ہے پتنے نہیں ملا تو کم پہ جائیں اس کا مطلب ہے یہ رکت نہیں ملی اب احتیاطا پڑھ لیں اب ملی بھی ہوئی ہے تو اللہ کو گول کرنے والے اس میں کوئی اسی بات نہیں رفیع امتی رفیع عن امتی الخطع والنسیان بری امت سے خطع والنسیان کو ہٹا دیا گیا یہ آپ لوگ سوال کیا کریں سوال میں بہت صدق ہوتی ہے ہاں سوال اچھا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی بخاری شریف صفحہ نمبر 114 میں حضرت ابو بکرہ الہمساری رضی اللہ عنہ جل نمبر ایک وہ آئے انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام رکو میں انہوں نے فوراں وہی سے رکو کیا اور رکو میں چلتے 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 آپ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئی تو پھر بعد میں آپ علیہ السلام سے عرض کی ابو دعوت میں یہ روایت دو طریقے سے آئی بخاری میں یہ ایک طریقے سے آئی آپ نے پوچھا کہ اللہ تیری حرص کو باپی رکھے اللہ تیری حرص کو بڑھائے لیکن دوبارہ ایسے نہ کرنا فقہاں نے لکھا ہے دوبارہ ایسے نہ کرنے کا مطلب ہے کہ نماز میں ایسے چل کے نہیں آنا ٹھیک ہے پھر جب پوچھا گیا کہ ابھی قرط کا کیا ہوا تو آپ نے فرمہ ہے قراط الامام یا قراط المقتدی امام کی قرط مقتدی کی قرط ہے جہاں تک وہ ہے سور فاتحہ کی تو سور فاتحہ کے بعد میں جو روایت ہے نا لا صلاتہ لمن نم یقرہ فی فاتحہ کی کتاب تو لا صلاتہ اس بندے کی نماز نہیں لمن نم یقرہ جس نے فاتحہ نہ پڑی ہو اس کی نماز نہیں ہے تو وہ ایسے ہے کہ من کا لفظ ہے وہ اکیل آدمی کے لیے آتا ہے من کا لفظ جماعت کے لیے نہیں آتا لہٰذا نبی علیہ السلام کی سراحت ہے قراط الامام قراط المقتدی اور جب امام قراط کرے اس وقت تم چکر ہو اور جب امام نے قراط کر لی وہ قراط مقتدی کی قراطشی شمار ہو جن روایات میں آتا ہے کہ امام کی جو قراط ہے مقتدی کو الگ سے قراط پڑنی ہے تو وہ اکیل آدمی کا ہے وہ جماعت کا حکم نہیں ٹھیک ہے کوئی اور سوال ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے کھڑے کب ہونا ہے میں پچھلے دنوں ابھی یہ پیر جو گزرہ ہے میں داردون گیا تھا مختبر مندان سب کو لینے کے لیے حضرت ہو گئی لے کے جانا تھا بزردوں کے پاس تو میں وہاں پر گیا تو میں نے اصل کی نماز وہاں پر پڑی تو بچہ میرے ساتھ تھا تو میں لیٹ ہو گیا تو وہاں پر بھی طلباء کرام علماء کرام بھی بھی یہ غلطی کرتے ہیں امام نے السلام علیکم ورحمت اللہ کیا تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ غلط ہے بلکل غلط ہے صراحتم غلط ہے حرم شریف میں دیکھا لوگ یہ غلطی کرتے ہیں مسجد نوری میں دیکھا یہ غلطی کرتے ہیں عرب یہ غلطی کبھی نہیں کرتے ہیں الحمدللہ عربوں کو دیکھا وہ یہ غلطی نہیں کرتے ہیں امام دونوں طرف سلام پھیرے اس کے بعد مصہوب کھڑا ہوگا اس سے پہلے نہیں کھڑا ہو سکتا امام نے نماز پوری نہیں کی اور آپ کھڑے ہوگے بعضی صورتیں بعضی حضرات نے لکھے نماز ہی فاصل ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک نماز فاصل نہیں ہوتی دون طرف سلام پھیر دیا اس کے بعد مصہوب کو کھڑا ہونا ہے اس سے پہلے نہیں کھڑا ہونا دونوں سلام کا انتظار کیا جائے گا اس کے بعد چھکے ہیں ہمارے نزدیک تو مقتدی کی فاتحہ پڑنا مقتدی پڑے گئے اس لئے کہ قرآن میں حکم وَإِذَا قُورِ الْقُرْآنَ فَاسْتَنِعُوا لَهُ وَسْتَسُنُوْ اَذَا سُنُنْ نَيْسَكَتَتُوْ وَأَمْسِتُوْ خَامُشُونَ لَعَلَّقُمْ تُرْحَمُونَ سورِ عَرَافِ آیتُ مَرْدُو سو چاہر ہمارے نزدیک یہی حکم ہے جب امام کرت کر رہا ہے اگرچہ آہستہ کر رہا ہے یا انچی کر رہا ہے مقتدی نے کرت نہیں کر رہا ہے اس کیلئے جائز نہیں زہر بھی ہو اثر بھی ہو مغرب بھی ہو عشاء بھی ہو خجر بھی ہو چاہے وطر کی نماز ہے جیسے جماعت میں وطر ہوتا ہے یا ترابی میں ترابی کی نماز ہے امام فاتحہ پڑھ رہا ہے مقتدی کیلئے فاتحہ پڑھنا جائز ہی ہے امام صاحب تو نماز کو مقروم قرار دیتے ہیں لیکن جمہور حنفیہ کے ہاں نماز مقروم نہیں ہے لیکن نہیں پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے زہور پر اثر کی آخری رکت ملی اور تین رکت نکل گئی تو اصول دوم میں نے آپ کو ذکر کیا ان دونوں اصولوں کے مطابق پہلے نمبر پر کھڑا ہوگا اور سنا سے نماز پر شروع کرے گا فاتحہ پڑھے گا صورت ملائے گا اور پھر تشہود کرے گا تشہود کے بعد پھر کھڑا ہوگا فاتحہ پڑھے گا صورت ملائے گا رکو سجدہ پھر ڈائرک کھڑا ہو جائے گا آخری دو رکت پھر اس میں صرف صورت فاتحہ پڑھے گا جی جی رمضان میں ویتر کرتے ہیں تو ویتر کا وہی طریقہ ہے جو مغرد کا طریقہ ہے دعایت اموت ہے دعایت اموت ہے اگر تیسری مل گی تو دعایت اموت پڑھے گا تیسری جد اپنے دعایت اموت ہو گئی تو بطرم مثال ویتر ہے چلیں ویتر کا کیونکہ دعایت اموت ہے تو الگ سے وضع ہوں ویتر میں آپ کو صرف ایک رکت ملی ایک رکت ملی ہے دعایت اموت مل گی آپ کو ٹھیک ہے اب الگ سے دعایت اموت پڑھنے کے تیسری رکت آپ کی ہو گئی اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے سنا پڑھیں گے صورت فاتحہ پڑھیں گے صورت ملائیں گے پھر بیٹھ جائیں گے تشہود کریں گے اور پھر تیسری رکت الگ سے پڑھیں گے تو تیسری درست دوسری ہوگی ترتیب کے دراز سے تیسری اور بطیعہ دو رکت مل گی تو طریقہ بتا چکو ایک رکت تب ایسی واضح طریقہ ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے ریالیٹی بیس سوال ہے حرم شریف میں آپ چلے گے جامع مسجد میں چلے گے آپ کو باہر ذہن میں جگہ ملی یا بڑی مسجد تھی باہر جگہ ملی امام کو دیکھیں گے تو امام کے کلمات کو دیکھیں گے آپ رکو میں گے اور سمی اللہ نہیں اس نے کہا تو آپ کو رکو مل گیا اب اس وقت کلمات کو دیکھیں گے اگر ایک سیکنڈ بھی سمی اللہ سے پہلے آپ رکو میں چلے گے رکو میں جانے کا یہ مطلب ہے رکو کا مطلب ہے آپ اتنا جھپ گئے ایسا نہیں کہ پوری کمرہ قیام سے جھپ جانا اس کا مطلب ہے رکو آپ کو اس سے پہلے پہلے سمی اللہ علی من حمدہ مل گیا تو آپ آپ کا پھر رکت نہیں ہوئی اگر اس کے بعد ملا تو آپ کا رکو ہو گیا رکت آپ کے مل گئے اگر 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 تین مرتبہ تصویر کے ہوگا در دونوں پاؤں اٹھائے گئے تو نماز ٹوٹ گئی نماز فاصل ہو جائے گی یہ عمل ایک قصیر شمار ہوتا ہے سجدے میں جاتے ہیں تو پاؤں ہم بچپن میں اٹھا لیتے تھے ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن بچپن میں تو سارے بچے اٹھاتے ہیں تو نابالگ ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن بالگ ہے تو بچے والی عدد نہیں کرنی دونوں پاؤں زمین پہ لگے ہونا ضروری ہے اور اگر کوئی بندہ پرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے بھی دونوں پاؤں زمین پہ لگے ہونے ضروری ہے یا پھر اس کے خیل مقام پہ لگے ہونے ضروری ہے پرسی کے نیچے کوئی تختہ رکھا ہوا ہے اس کے پر پاؤں رکھیں تو پاؤں زمین پہ بھونا ضروری ہے ہوا میں معلق پاؤں ہوں تو نماز نہیں ہوتی ہے یہ زمین دو شخص کی جمعات ہو رہی ہے دوسرا مصروف آ رہا ہے ایک ہے یہ ناسکت ہے ہم اگر امام کے لیے اور دوسرا یہ مصروف اگر اس حالت میں آئے کہ امام جو نے وہ خالدی نہیں ہے ہاں بھائی یہ سوال بڑا اچھا ہے کہ دو اگر بھی نماز پڑھا رہے ہیں اسے کسی کی نماز رہے گی تو گھر میں جماعت کرا رہے ہیں تو دو بندے جماعت کرا رہے ہیں تو اب اس صورت میں کیا ہے اس صورت میں یہ ہے کہ جو مقتدی ہے مقتدی اس کو یہ ہاتھ لگا دیں اور ہاتھ لگا کے اس کو پیچھے کھیچ لیں مقتدی اس کے ساتھ پیچھے جا کے شامل ہو جائے لیکن مقتدی آیا بورے والا کے کون سے اس کو پتہ ہی نہیں کی اس کو پیچھے کہا چاہو تو اس نے امام مکہ واروں کا تو نے دوارہ اس سے کیا پھر اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو جائیں امام کے دوسرے طرف کھڑا ہو جائیں اور مقتدی کو یوں اشارہ کر دے تو مقتدی کو یہ مسئلہ پتا ہونا چاہیے ہر نمازی کو مسئلہ پتا ہو کہ کس نے آپ سے پیچھے ہاتھ لگایا تو اس کا مطبعہ آپ پیچھے آجاؤں پیچھے آجاؤں اس لیے کہ دو صفحے بنی ہوئی ہیں اور پیچھے ایک آدمی اکیلہ آیا اور اکیلہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد ہے بغید حدیث میں عبدالشریف کی روایت میں فکاب السلاح کے اندر لیکن جنبول کے ہاں نماز فاسد نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ہاتھ لگایا وہ پیچھے نہیں آیا تو آپ کا کیا بسور لہٰذا اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوتی البتہ دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں تو اشارہ کر دے کندے کو ہاتھ لگا دے تو مقتدی پیچھے آجائے اور اس میں ضروری نہیں کہ پاؤں غصیبتا ہوا آئے بہتر ہے کہ پاؤں غصیبتا ہوا پیچھا ہے ورنہ اگر کوئی دوسرا بندہ آ گیا تو امام دیکھ رہے کہ دونوں میرے برابر کھڑے ہیں تو امام کو چاہیے کہ پاؤں غصیبتا ہوا آگے چلا جائے اگر پاؤں سیدھا جیسے قدم چلتے ہیں اس طرح چلا کے آگے چلا گیا تب بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں نماز میں شریف ہوئے ہیں اور امام خاموش ہے ٹھیک ہے تو اب مقتدی قدم میں سنا نہیں ہے نہ مستحب ہے نہ سنت ہے کچھ کچھ بھی نہیں ہے اب وہ سنا نہیں پڑے گا اب چاہیے امام کو تھوڑی دیل ہوئی ہے یا زیادہ دیل ہوئی ہے اب وہ سنا نہیں پڑے گا کیونکہ فاتحہ شروع ہو چکی ہے تو اب اس کی اس کے لئے کچھ بھی پڑھنا جائز نہیں سلام پھر گیا تو کب نماز میں شامل ہو دیکھیں السلام کا لفظ نکل گیا تو نماز میں شامل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور السلام سے پہلے بطور مثال السلام سے دو سیکنڈ پہلے شریف ہوا ہے تو آپ کیا کریں ٹھیک ہے تو اب اس کی ذمہ لازم ہے عبدہو ورسولہو تک لازمی پڑے اگر نہیں پڑا تو سجدہ صاحب عاجب ہوگا اور سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی سمیں یہاں تک لازمی پڑے گا اگر یہ نہیں پڑا تو نماز نہیں ہوگی یہ سجدہ سے واجب ہوگا یہ جو میں نے اتحیات پڑی ہے یہ اتحیات ایسے ہی پڑھنی چاہئے یعنی اتحیات للہ وصلوات وطیبات اس پہ روکے پھر السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پہ روکے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اس پہ روکے یہ چار سانسوں میں آدھا کرنی چاہیے اگر کوئی ایک ہی سانس میں پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن پڑھنی اس طرح چاہیے تو جو پہ پیچھے آیا آخر رتب بھی اس کو نہیں ملی لیکن تشہود میں شریک ہوا تشہود میں شریک ہوا ہے تو اس کو تشہود عبدو ورسول تک لازمی پڑھنی ہے اچھا امام سے پیچھے آپ کی ایک رتب رہ گی تب آپ دروشریف نہیں پڑھیں گے دعا نہیں پڑھیں گے یہاں ہی تک عبدو ورسول تک اتحیاد پڑھیں گے اس چاہیے نہیں پڑھیں گے کس نے غلطی سے پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں ہی یہاں ہی تک پڑھیں گے عورت اپنے گھر میں جو نماز پڑھیں گی وہ مسجد نبی کی نماز سے افضل ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی نبی کے افضل ہے بخاری شریف مسلم شریف عبدو کے مسئلہ سائے سکتا تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے تو عورت کی نماز تو گھر میں ہے لیکن اگر وہ جیسے حرم شریف گئی ہے مسجد نبی میں گئی ہے وہاں نماز پڑھیں گی تو انشاءاللہ اس کو فضیلت حاصل ہوگی مصبوب غلطی سے سلام پھیر لے تو اس کو اسی وقت کھڑے ہو جانا ہے اور اگر اس نے کس سے کوئی بات چیت نہیں کی جیسے آج کل نماز پڑھنے کے فوراً برد ہم موبائل لکھاتے ہیں پیسے تو نہیں آئے سارے موبائل لکھاتے ہیں شاید کوئی بڑی لٹری لگی ہوئی تھی نہیں تو وہ فوراً موبائل میں لگ گیا تو یہ ایک خارج نماز عمل ہے اور کسی سے بات چیت کر لیا یا قبلے سے مڑ گیا یوں قبلے سے سینہ اس کا مڑ گیا کب اس کی نماز پھوٹ گئی لیکن وہ بیٹھا ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوئے تسبیحات کر رہے دعا کر رہے پھر اس کو یاد آیا تو ایک وقت باقی تھا فوراً وہ کھڑا ہو جائے وہ فوراً کھڑا ہو کے نماز مکمل کرے اور سجدہ صحف کرے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی لیکن خارج نماز کوئی عمل اس نے کر لیا تو باب نماز ختم ہوگی نماز دوبارہ پڑے گا لیکن امید ہے جماعت کا سواب نہیں جائے گی ٹھیک ہے جی میرے خلق کافی ہو گیا بسم اللہ تعالیٰ خیلق کیا محمد اللہ بسم اللہ